دوستان کے پی ایم نرندرہ موڈی جی نے افغانستان کرکٹ ٹیم کے لیے وہاں پر افغانستان کے ٹیم کے لیے بھولنا یا افغانستان کے لیے بات کرنا نرندرہ موڈی جی کا یہ افغانستان کے لیے بہت پخر اور بہت پراؤٹ کی بات موڈی صاحب جو ہے افغانستان سے پیار کا اظہار کرے ہیں وہ دونوں ملک کہتے ہیں ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں افغانستان کے میسٹر کا بیان تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ بیان تھا یہ آترا ان کے لیے بہت بڑی ساملتا کی آترا تھی لیکن انہوں نے کریڈٹ بھارت کو دی بھولے افغانستان کی ٹیم کا یہ جو پرگتی ہے اس کا اگر کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو بھارت کے لوگوں نے ہماری بچوں کو تیار کیا آپ کے سروائیول کی جنگ ہے اس وقت ترقی تو بہت دور کی پر ترقی تو آپ نے خوابوں میں بھی نہیں نہ کر سکتے ہیں نہ کرنی ہے ابھی تک جو افغانستان میں انویسمنٹ ہوئی ہے پانچ سو بلین اس تم انڈیا نے انویسٹ کیا ہوئا ہے انہوں نے بنائے داس اپنے بات کے انفرسٹرکچر پر کام کیا تو زیری سی بات ہے ان کی ہیومن رپیلیمنٹ کے اندر انڈیا کا بہت بڑا رول ہے انڈیا نے پیسہ انویسٹ کیا ہوئا ہے صاحب اپنی ٹیم سے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان جب سمی فائنل تک پہنچا اور ان کی اتنی بڑی جو وکٹری ہے وہ افغانستان نے انڈیا کے نام کر دی اور کہا کہ ہمارے بچے آج جس بھی پوزیشن پہ ہیں یہ سب جو ہے انڈیا کی وجہ دنیا نے اب آپ کے نقشے بنانے شروع کر دی ہے دنیا نے نقشے بنا کچھ کہتے ہیں کہ دو ہزار تیس تک آپ دنیا کے نقشے پہ نہیں رہیں گے افغانستان نے جیسے بھی حالاتوں افغانستان کو ساتھ رکھا ہے پھر پھر ایگری کرتے ہیں سکول بنائے ہوسپیٹل بنائے پارلیمنٹ بنائے ایون دو افغانستان کو کرکٹ گراؤن بھی بنوانے دی ایسی بات ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ملک جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں ہندوستان کے پی ایم نرندرہ موڈی جی نے افغانستان کرکٹ ٹیم کے لیے جب وہ باتیں کر رہے تھے انڈیا کرکٹ ٹیم کے ساتھ ٹروفی جیتنے کے بعد جب وہ ہندوستان لوٹ ہے تو اس کنورسیشن میں جو ہے انہوں نے افغانستان کرکٹ ٹیم کا بھی نام لیا اور افغانستان کرکٹ ٹیم کے لیے بھی بات کی اور افغانستان کرکٹ ٹیم کو لے کر انہوں نے ایک صاف میسج دیا ہے کہ بلے ہی ہندوستان ورلڈ کپ جیتا ہو ایسے مومنٹ میں جب وہ اپنے ٹیم کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں وہاں پر آپ نے انٹرویو دیکھی ہوگی چالیس منٹ کی باتیں ہیں وہ وہاں پر افغانستان کی ٹیم کے لیے بھولنا یا افغانستان کے لیے بات کرنا نرندرہ موڈی جی کا یہ افغانستان کے لیے بہت پخر اور بہت پراؤٹ کی بات ہے بہت سارے لوگ اکثر میرے کو بولتے ہیں اور جیدہ تر جو ہے مسلم ہی میرے کو بولتے ہیں کہ یار تو تو ایک مسلمان ہے تو نرندرہ موڈی جی کا سپورٹ کیوں کرتا ہے تو کیوں جو ہے اپنی ویڈیوز میں نرندرہ موڈی جی کی تاریفیں کرتا ہے تو بھائی نرندرہ موڈی جی کے بہت احسان ہیں افغانستان کے اوپر افغانستان دیش کے اوپر پرسنلی میرے اوپر کچھ نہیں ہے میرا نرندرہ موڈی جی کے ساتھ کوئی کونٹیٹ ہے ہی نہیں میں ایک چھوٹا انسان ہوں نرندرہ موڈی جی ایک پردان منتری ہے ہندوستان کے نہ تو میں آج تک ان سے ملا ہوں نہ میری کوئی بات ہوئی ہے تو بھائی جو کچھ ہوا ہے انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو ہے سپیشلی کرکٹ کو لے کر نرندرہ مدی جی نے بہت ہیلپ کی ہے افغانستان کی وہاں پہ بہت سارے گراؤنڈ اسٹیڈیم بنوائے ہیں پارلیمنٹ بنائے ہیں سڑکے بنائی ہیں ڈیمز بنوائے ہیں افغانستان میں تو آپ مجھے بتائیے اگر آپ کسی بھی دیش کے ہو کسی بھی دیش کا کوئی پی پی ایم آپ کے دیش میں اتنی ترقی دے کہ آپ کے سڑک بنوا دے آپ کو ڈیم بنوا کے دے آپ کو پارلیمنٹ بنا کے دے آپ کو کرکٹ گراؤنڈ بنا کے دے آپ کے لیے وہ ایسے مومنٹ میں افغانستان کرکٹ ٹیم کا نام لے جہاں پر وہ ورلڈ کپ جیتے ہیں ان کی اپنی ٹیم آئی ہے پی ایم کے ساتھ بیٹی ہوئی ہے بات چیت چل رہی ہے یعنی کہ ایسا ٹائم سالوں میں ایک بار آتا ہے نہ پی ایم کے پاس ٹائم ہوتا ہے نہ کرکٹ ٹیم کے پاس کہ وہ آپس میں بیٹھ کے اتنی جو ہے وہ ریلیکس ہو کے وہ بات انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندر موڈی نے جب دہلی کے اندر انڈین کرکٹ ٹیم سے ملاقات کی تو انہوں نے افغانستان کے تعریفوں کے پلپان دی انہوں نے کہا افغانستان کرکٹ ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کیا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ سیمی فائنل کھیلا لیکن آر جی جو ہے وہ قسمت کا کھیل ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا اچھا لگا جب افغانستان کے منسٹر نے کہا کہ افغانستان کو کرکٹ جو ہے وہ انڈیا نے سکھائی ہے کیا کہنا چاہیں گے پہلے آپ افغانستان کی پرفارمس پر کہ ٹیٹ موڈی ورڈ گوگپ میں افغانستان نے کیسا پرفارم کیا ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ افغانستان ایک چھوٹی ٹیم ہے لیکن پاکستان سیمی فائنل تک نہیں پہن سکا اور افغانستان نے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ سیمی فائنل کھیلا صرف انڈیا اور افغانستان اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں افغانستان کرکٹ ٹیم کو بلکہ پورا دنیا جس کو کرکٹ کی سمجھ آتی ہے جب برین لارا نے کہا تھا کہ میں ٹاپ فور میں افغانستان کو رکھو تک پوری دنیا حاصلی تھی کہ افغانستان اور اسٹریلیا انگلینڈ ساؤتھ افریقہ انڈیا ان کے ہوتے ہوئے سیمی فائنل میں کیسے گھو سکتی ہے پر اس وقت سارے حسرے تھے لیکن انہوں نے منوایا خود کو جس طرح نبی راشد خان نے کپتانی کیا اس کے بعد گرباز میں کہتا ہوں ان کی ایک ٹون ہی الگ تھی ایک ان کا مطلب آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس تھی ان کی آپ دیکھیں آپ انہوں نے بڑا ٹاف ٹائم دیئے انہوں نے پہلے گروپ کو ٹاپ کیا اس کے بعد نیوزی لینڈ جیسی ٹیم کو انہوں نے ہنڈرڈ کراس نہیں کرنے دیا ایسا ہی ہے 178 بورٹ پہ مارک انہوں نے نیوزی لینڈ کو ہنڈرڈ کراس نہیں کرنے دیا تو ان میں کیبیلیٹی ہے اب نیوزی لینڈ پہ کے پاس ویلیم سن بورٹ جیتنے بڑے بڑے نام اس کو چھوڑ دیں جو سوپر ایٹ میں انہوں نے اسٹریلیا کو مارا ہے اب آپ لوگ کہیں کہ افسیٹ ہے یہ افسیٹ ایسے نہیں ہوتے افسیٹ ہوتے ہے کچھ چار رن سے ہار جانا یا پانچ رن سے ہار جانا ایسے انہوں نے بڑے مارجن سے ہرایا ہے اور اسٹریلیا کی ٹیم کو اب میں تو اس وقت اسٹریلیا کی ٹیم کو سب سے بہتر سمجھ رہا تھا کہ میں نے کہا پھر سے یہ اسٹریلیا ورلڈ کپ جیت جائے گی کیونکہ شان مارچ نے بھی کمنز کی طرح سٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ یار انڈیا کو ہرا کے ہم انشاءاللہ ورلڈ کپ جیت جائیں گے تو مطلب افغانستان نے ان کی ان کی کمر کہاں سے ٹوٹی اسٹریلیا کی میں کہتا ہوں اگر افغانستان سے نہ ہرتی اسٹریلیا تو انڈیا نے بھی ان کو نہیں ہرانا تھا کیونکہ جب انڈیا سے وہ افغانستان سے ہاری ہیں تو ان کا مرال بڑا نیچے آگیا ہے کیونکہ آپ کبھی بھی اسٹریلیا کو رائٹ آف نہیں کر سکتے چاہے ان کا لاسٹ بال تک اگر ایک بیٹس مین بھی کھڑا رہے تو آپ ان کو رائٹ آف نہیں کر سکتے پر جس طرح سے افغانستان نے ان کو وائٹ واش کی ہے پورے میچ میں مطلب ایک جگہ پہ بھی ایسا نہیں لگا کہ یار اسٹریلیا میچ جیت رہے ڈامینیٹ کی ہے پوری طرح سے مطلب اب افغانستان کی یار تعریف بنتی ہے اگر ہم نہ کرے یہ پھر ہمارے اپنی ذات پہ بات آ جاتی یار جو ٹیم اچھی کھیلتے اس کو بندہ اپریشیئیٹ کرے ڈیزرونگ کی کیا سمجھتی ہیں آپ کے اتنا بڑا دن ٹیم پاس بیٹی ہوئی ہے اور موڈی صاحب جو ہے افغانستان سے پیار کا اظہار کرے ہے وہ دونوں ملک کہتے ہیں ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں دیکھیں موڈی صاحب کو جب بھی دیکھا گیا تو انہوں نے افغانستان کے لیے جو ہیں وہ بہت سارے کام کی ہیں جیسے کہ وہاں پہ سڑکے وہاں پہ ایجوکیشن کا انہوں نے کیا ان کے لیے انہوں نے جو ان کو بڑا فیسیلیٹیٹ کی ہے تو ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ ایموڈی صاحب نے جو ہے جیسے بھی حالاتوں افغانستان کو ساتھ رکھ ہے بلکل ایگری کرتے ہیں سکول بنائے ہسپیٹل بنائے پارلیمنٹ بنائے ایون دو افغانستان کو کرکٹ گراؤن بھی بنوا کے دیئے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بہت زیادہ ڈویلپمنٹس آئی تو ظاہری سی بات ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ملک جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں تو آپ یہ اب یہ سوچیں کہ افغانستان کی اہمیت انڈیا میں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ان کے پرائر منسٹر انہیں تحریف کر رہے ہیں انڈیا جیتا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ افغانستان کے نام افغانستان جیتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے نام اور پاکستان کو دونوں ہی اپنا دشمن سمجھتے ہیں ہاں جی بلکل ایسے ہی ہے ظاہری سی بات ہے اب ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ بڑے اچھی ہیں تو ظاہری سی بات اب ہم ہمارا کنٹری ہے تو ہم بھی ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو سب کو کلیر ہے اور اقل مند کو اشارہ کافی ہے آپ کو پتا ہے کوئی کسی کی تعریف کب کرتا ہے جب یہاں اس کو سچی محبت ہو یہاں جب اس کو سے کوئی فائدہ ہو تو یہ بات تو اب کورس پتا ہے اور امنان خان میں بتایا اور یہ سب کو کلیر ہے کہ جتنا انہوں نے انڈیا نے افغانستان کے لیے روڈز بنوا دی ایڈوکیشن دے دی ان کو فانیشل سپورٹ کر دیا تو اس کے علاوہ وہ ان کے گنگ آئیں گے اور کون دشمنی لے گا جو ان پہ احسان کرے اتنا وہ ہمارے پاکستان کے لیے کریں اللہ نہ کرے میں ضرورت پڑے اللہ کرے میں خود ہی خود اپنا کر سکے لیکن اتنا اگر ہم آئے لئے کوئی کرے تو ہم بھی اس کی بابا ہی کریں گے نا اگزیکٹ